موسیقی جو ہر محفل میں چلتا ہے جیہاں محترم حضرات میں رفان حاشمی ایون مشارہ میڈیا میں آپ تمام حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ ہمارے میڈیا یعنی ایون مشارہ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے بہت بہت شکریہ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سنور گوجا ہے نارا یہ دنیا میں گھر گھر نارا تکبیر اللہ اکبر نارا تکبیر اللہ اکبر آگوش میں آمنا بھی کے آئے ہورو ملت سب ترانے سناے غلمان آقا کو جھولا جھولائے پوچھے لے دیکھو خوشنا منائے اب میں ناتن نبی گنگنانے کے لیے جناب حافظ ساجد پر تابگوڑی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے بہترین لب و لحجے میں ناتن نبی گنگنانے مکرمہ سامن اکرام ڈائس پر تمام معزز علماء اکرام تشریف فرما ہے ناتن پاک کا حکم ہوا ہے اسے قبل میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلو تمام بچیوں نے اور بچوں نے بہت اچھے انداز میں مقالمہ و نات پیش کیا لیکن آپ لوگ اتنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں کہ ایسا کام چلے گا اس طرح سے کام نہیں چلے گا میں تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے آخر مرحلے میں ضرور سنا ہوگا انشاءاللہ حضرت نوران عبداللہ صاحب براند فرقادم جنمع سکرٹی پرٹاک جمعیت علماء مولانا اکرام صاحب جمعیت سے یتعلق رکھتے ہیں ان سب کے واضح بیان کے بعد انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا تھوڑا سا ماحول کو چینج کرنے کے لیے ایک نات پاک کے ایک مطلع کا سہارہ لیتا ہوں بالخصوص تمام علماء اکرام کی دعا چاہتا ہوں اور بالخصوص اپنے ناظرم صاحب انشاءاللہ کرم کی ایک نظہ مجھ پر کرم کی ایک نظہ مجھ پر میرے سے کار ہو جائے کرم کی ایک نظہ مجھ پر میرے سے کار ہو جائے کرم کی ایک نظہ مجھ پر میرے سے کار ہو جائے دوسرا مصرہ جیسے ہم اکمل ہوگا آپ کنجوسی سے آپ کو کام نہیں لینا بلکہ سبحان اللہ کی صداوں سے کورے اس مجمع کو ایک روشنی بخشنا ہے زندگی بخشنا ہے اس پرگرام کو کرم کی ایک نظہ مجھ پر میرے سے کار ہو جائے کرم کی ایک نظہ مجھ پر کرم کی ایک نظہ مجھ پر میرے سے کار ہو جائے کیا محمد مصطفہ کا خواب میں دیدار ہو جائے سبحان اللہ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت کو بہت کو اچھا مطلع نہیں تھا ارے نبی کے نام پڑھے جا رہے اگر آپ سبحان اللہ کہو گے تو آپ کے نامیں آمال میں نیکی درجل اسی لئے مجھے آپ کے اوپر مسلط ہی کیا گیا کہ آپ سبحان اللہ بولو ایک مرتبہ آپ لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سچا نبی کاشک ہے آپ لوگ غور کیجئے کہ اس میں کون سچا نبی کاشک ہے جو سچا نبی کاشک ہوگا انشاءاللہ ہاں تجھا کر کے سبحان اللہ کی صداوں سے اس تقبال کریں گے پیش کرتا ہوں پھر اسے مطلب ملاحظہ فرمائے کرم کی ایک نظر ہے مجھے پہے میرے سہکار ہو جائے کرم کی ایک نظر مجھے پہے کرم کی ایک نظر مجھے پہے نظر مجھے پہے میرے سہکار ہو جائے ارے محمد مصدفہ کا آخا محمد مصدفہ کا آخا میں دیکھا رہا جائے آپ زندہ ہوئے ہو انشاءاللہ اسی طریقے سے نوازو تمام علماء اکرام کا بیان آپ سنوگے انشاءاللہ آپ کا دل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ کیا کہنے بھائی ساجی انشاءاللہ آپ علماء اکرام کا بیان سنوگے تو آپ کے دل میں ایک انشاءاللہ ہریالی پن آ جائے گا پیش کرتا ہوں ناتے پاک کا مطلع آپ کو پیش کیا آپ شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص زندہ ہیں آپ لوگ مرد بھائی سبحان اللہ کہہ کے اجازت دیجئے سبحان اللہ کہہ کے اجازت دیجئے ماشاءاللہ یہ سب چاہنے والے ہیں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں شیر ملازع فرمائے جس کے پاس مالو دولت ہے وہ تو مدینہ کا سفر کر سکتا ہے لیکن جس کے پاس مالو دولت نہیں ہے وہ کیا کرے ایک شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص اگر جس کو تڑپ ہوگی مدینہ پہنچنے کے وہ ضرور سبحان اللہ کہے گا میں روتا آگ گیڑے گیڑا تاہو دعائے کہتا رہتا ہوں ایفان حاشمی صاحب ہمارے جو کی ایون مشارہ میڈیا یہاں تعلق رکھتے ہیں ایک شیر ان کے حوالے سے پہنچاتا ہوں ملازع فرمائے فرم بھائی دیکھئے گا میں روتا آگ گیڑے گیڑا تاہو دعائے کہتا رہتا ہوں میں روتا آگ گیڑا تاہو دعائے کہتا رہتا ہوں میری بھی حاضری تیہبا نہ کر اکی بار ہو جائے حضان اللہ بہت خوب بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ میری بھی حاضری تیہبا نہ کر اکی بار ہو جائے میری بھی حاضری تیہبا نہ کر اکی بار ہو جائے آخری شیر پیش کرتا ہوں اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بیدار ہو گئے انشاءاللہ صرف آخری مقتے کا شیر پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے جگل ہوں گا علماء اکرام کے بیان کے بعد انشاءاللہ آپ تو مسلط ہو جاؤں گا ایک شیر آخری شیر پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے مروتا گھگڑاتا ہو دعائے کرتا رہتا ہو میری بھی حاضری طیبہ نگر اکی بار ہو جائے کہ اگر اگر ایک بودھ کا سرکا ہمیں مل جائے محشر میں اگر ایک بودھ کا سرکا ہمیں مل جائے محشر میں اگر ایک بودھ کا سرکا ہمیں مل جائے محشر میں ارے غلام مصطفی ساہج دے کا پیڑا پار ہو جائے ماشاءاللہ کیا کہنے بھائی